سٹارٹ with the name of اللہ who is the most beneficent and the most merciful I hope you all are fine and safe at home Today is our fourth lecture of maths class K6 جی سٹوڈنٹس پریویس لیکچر میں ہم نے unit number 2 whole number start کیا تھا اس کی first 3 exercises کو ہم نے complete کیا تھا 2.1, 2.2 and 2.3 I hope کہ آپ نے تینوں exercises کو understand کرنے کے بعد اپنی نیت کو آپس پہ نیت وے میں نوڈ ڈاؤن کر لیا ہوگا اور ساتھ ساتھ اپنی practice کر رہے ہوں گے Next are lecture 4 میں ہم exercise 2.4 اور 2.5 کو complete کریں گے اور ساتھ ہی اسی chapter 2 کی objective exercise جو کہ book page number 24 پہ ہے اسے complete کریں گے اور chapter 2 کی definitions کو بھی اسی lecture میں ہم complete کریں گے اور unit number 2 whole numbers کو wide up کریں گے جی class اب ہم اپنی exercise 2.4 start کرتے ہیں آپ اسے نیت کھاپس پہ نیت وے میں نوڈ ڈاؤن کیجئے گا class exercise start کرنے سے پہلے book page number 20 پہ دیکھئے گا multiplication and vn of whole numbers we know that multiplication is repeated addition if we have 4 boxes each box has 12 pencil then the total number of pencil is یہاں تو آپ multiply کر سکتے ہیں 4 کو 12 سے یہاں آپ 12 کو 4 times add کریں تو بھی same answer آئے گا اس کا مطلب multiplication جو ہے وہ repeated addition ہوتی ہے جی آپ دیکھئے گا اب یہ تو ایک muscle process ہوتا ہے کہ آپ 74 کو 23 times add کریں اس لئے multiplication یہاں کرنا لازمی ہے یہ دیکھیں multiplication جس طرح آپ اچھلی classes میں کرتے آ رہے ہیں same as it is کریں گے یعنی کہ یہ first digit کو آپ نے ان دونوں number سے multiply کرنا ہے پھر again second number کو ان دونوں number سے کرنا ہے 2 4s are 8 اور 2 7s are 14 اب یہ جو ہے columns add ہوں گے 2 8 plus 2 10 0 1 carry 4 2 7 یہ جو 1 carry تھا وہ بھی add ہو جائے گا اس لئے اور یہ 1 as it is next یہ دو example بھی same as it is ہیں یہ بھی multiplication کی ہیں next دیکھیں گا devian whole numbers کی یہ بھی ہم پچھلی classes میں کرتے آ رہے ہیں divide کرنے آپ نے 27,552 by 112 سے جی آپ یہ دیکھیں باہر اگر 3 digits ہیں تو اندر بھی آپ نے 3 digits لینے ہے کیونکہ اگر ہم 2 digits لیں گے تو وہ چھوٹا number ہو جائے گا آپ نے چھوٹے number کو consider نہیں کرنا ہوتا ٹھیک ہے 3 digits لئے تو اب یہ دیکھیں 112 کو ہم 2 سے multiply کریں گے 224 اب remainder آیا 51 51 جو ہے وہ چھوٹا ہو گے اس number سے سے یہ next digit نیچے آنا تھا 515 ہو گیا جی اب 112 کو 4 سے کریں گے تو 448 آگیا remainder آگیا 67 67 67 67 آگین چھوٹا ہو گیا اس لیے پھر اگلا ڈیجٹ نیچے آ جائے گا اور 112 کو جب ہم نے 6 سے کیا تو completely یہ divide ہو گیا اور remainder 0 یہاں devian complete ہو گی اور آپ کا یہ answer ٹھیک ہے یہ devian جو آپ پیشلی کلاسز میں کرتے آ رہے ہیں چلے اب ایکسرسائز ہم سٹارٹ کرتے ہیں 2.4 جو کہ ہے book page number 21 پہ جی اس ایکسرسائز کو اپنی نیچ copies پہ نیچ پہ میں note ڈاؤن کیجئے گا جی class question number 1 ہے find the product of the following numbers آپ نے product find کرنا ہے جی product ہم multiplication کو ہی کہتے ہیں 87 کو آپ نے multiply کرنا ہے 62 سے جی 2 7s 14 1 carry آئے گا 2 8s 16 plus 1 17 6 7s 42 4 carry 6 8s 48 plus 4 52 آپ یہ دیکھیں columns کو add کریں گے 4 7 plus 2 9 2 plus 1 3 اور یہ 5 as it is class multiply کے questions صرف آپ لوگ یہاں سے اپنے answers کو match کریں خود solve کریں کیونکہ یہ آپ 4 class بلکہ 3 class سے ہی کرتے آرہے ہیں next یہ دیکھئے گا جب بھی ہم 0 یہ دیکھیں 7 1 0 0 0 0 ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی number جو ہے whole number جب 0 سے multiply ہوتا ہے تو answer 0 جو ہی آئے گا ٹھیک ہے next یہ دیکھیں یہاں بھی 0 6 0 0 5 0 0 4 0 0 0 0 0 next دیکھیں یہ 5th part ہوا اس کا بھی answer match کر لیں next یہ دیکھئے 6th part یہ 3 digit number ہے اور دوسرا 3 digit ہے تو آپ 1st digit کو پہلے 3 سے 9 2 18 6 9 54 plus 155 5 9 7 63 plus 5 68 آپ 0 کو 2 سے کریں گے تو 0 یہ جب 3 number سے multiply ہوگا 0 ہی آئے گا 3 2 6 3 6 18 1 carry 3 7 21 plus 22 22 جب آپ نے need copies پہ بھی note round کرنا ہے تو یہ sequence آپ ہونا چاہیے جب آپ addition کرتے ہوئے problem نہ ہو next دیکھیں 7 پار یہ بھی آپ لوگ خود کریں اور answers match کریں next دیکھئے گا 8 پار یہ دیکھیں آپ یہ 4 digit number آ گیا اور 7 3 digit number نے multiply ہونا ہے اس کی multiplication same ہے 9 پار دیکھئے گا next question number 2 آپ k solve کرنا 7 48 کو divide کرنا 11 سے جی اب ہم 3 آیا 8 اب یہ اگلا 8 نیچے آجے گا 11 8 is complete ہو گئی next ہے 11 125 کو divide کرنا 9 پہ تو بیٹا یہاں بھی 2 digits ہی لیں گے 9 1 9 remainder 2 next 2 نیچے آجے 9 2 18 4 remainder 5 نیچے آجے 9 5 45 Divian complete last Divian کے questions بھی آپ لوگ پہلے کرتے آرہے ہیں یہ بھی خود سے کیجئے گا اور نیچ کوپس پہ نیچ میں کرنے ہیں آپ نے اور answers یہاں سے match کریں گے صرف جی اب یہ دیکھیں 3rd part 15 سے divide کرنا ہے تو یہ 2 digit number لیں گے 15 2 30 3 remainder 4 نیچے آجے 15 2 again 34 remainder 15 3 45 ھوگا 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 divion اس کا rough work سائٹ پہ ہوا آجے next 6 part دیکھیں 81 سے کرنا ہے 81 1 81 کریں گے minus 17 آگ 17 چھوٹا ہو گیا اگلا digit نیچے آجے 81 2 162 remainder 8 آگیا 1 نیچے آجے 81 1 81 next دیکھئے 7 part 111 کو آپ نے divide کرنا 6216 پہ next دیکھئے 8 part 54 756 کو آپ نے divide کرنا ہے 234 سے جی یہ دیکھئے گا ادھر بھی ہم 3 digit number لیں 234 2 468 آگیا remainder 79 next digit نیچے لے آئیں 272 34 3 0 702 یہ دیکھئے یہ rough work میں ہوا ہو سامنے آپ multiply کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ اس digit سے multiply کرنے سے کیا آرہ ہے اور ہم نے ہمیشہ بڑا number نیچے نہیں لکھنا ہوتا ٹھیک ہے 234 3 2 34 3 702 آیا 93 آپ یہ 6 نیچے لے آئیں گے اور 234 4 9 36 g class اس کا last part last 9 part دیکھئے 14 9 85 کو آپ نے divide کرنا 135 پہ تو یہ بھی آپ لوگ خود کریں اور صرف آنسر یہاں سے match کریں next question number 3 دیکھئے گا find a product of smallest 4 digit number and greatest two digit number آپ product multiplication کرنی ہے کن دو numbers smallest 4 digit number ہمیں پتہ smallest digit 0 ہے اور 4 digit لکھنا ہے 4 place پہ 1 آئے گا ٹھیک ہے greatest 2 نمبر 9 ہے اور 2 digit لکھنا ہے تو 99 ہو جائے گا product find کرنا ہے تو product multiplication کو کہتے ہیں 1000 کو multiply کریں 99 سے 99 جب 1 سے ملٹی پھلائی ہوگا 99 اور 3 0 as it is 99 thousand بن آنسر next دیکھیں question number 4 find the smallest 3 digit number which is exactly divisible by 16 ایسا آپ نے number 3 digit بتانا ہے جو کہ 16 پہ exactly divide ہو جائے as we know that smallest 3 digit number हम یں پتا ہے 100 1 ایسا number 3 digit number हम exactly وہ ایسا number نہیں پتا جو 16 پہ exactly divide ہو جائے وہ ہم نے find کرنا ہے جی 16 پہ 100 کو divide کریں 16 96 remainder آیا 4 next دیکھیں گے اس کا process کیا ہوتا ہے to find the required number subtract 4 from 16 آپ نے 4 کو minus کر دیں 16 میں سے تو کیا آجے 12 اس کا مطلب ہے 12 اگر ہم اس number 100 میں add کر دیں تو وہ required number بن 12 جو کہ 16 پہ completely divide ہو جائے گا یہ answer next دیکھئے گا question number 5 find the largest 3 digit number which is exactly divisible by 24 اب آپ نے largest 3 digit number 999 ہوتا ہے آپ نے اس کو divide کرنا 24 پہ یہ exactly یہ divisible نہیں ہے ہم نے ایسا نمبر بتانا جو divide ہو جائے یہ دیکھئے گا 24 پہ divide کیا اسے 24 4 96 3 remainder 9 نیچے آجے 24 1 24 remainder 15 10 required number is اب ہمیں پتہ چل کے required number کیا ہوگا اگر ہم 999 میں سے 15 کو minus کر دیں تو جو number آئے گا وہ exactly 24 پہ divide ہو جائے گا تو minus کیا تو 984 آگیا یہ ہی آنسر ہے یہ ہی آنسر ہے جو 24 پہ ڈیوائیڈ ہو رہے جی کلاس یہاں کی ایکسرسائیز 2.4 کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ جو دونوں کوسٹنز کروائیں کوسٹن پہ 4 اور 5 انکم میتھرد آپ نے یاد رکھتا ہے کہ smallest میں ہم نے کیا کرنا ہے اور largest میں صرف ہم نے مائنس کرنا ہے last ڈیجٹ کو ٹھیک ہے یہ پوری ایکسرسائیز جو ہے ملٹیپلائ اور ڈیوین کے کوسٹنز جو ہیں خود سے پریکٹس کریں اور اپنی نیت کوپیز پہ نیت وے میں ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں نیکس اب ہم کریں ایکسرسائیز 2.5 سٹارٹ جی کلاس ایکسرسائیز 2.5 سٹارٹ کرنے سے پہلے بک پہ نیمہ 21 پہ دیکھئے گا laws of multiplication پہلے ہم نے laws of addition پڑھیں commutative law یعنی دو numbers کو ملٹیپلائ کریں تو جگہ چینج کردیں تو اس پہ کوئی یعنی ان کا order چینج کردیں تو ان کے result پہ کوئی چینج دیر order سو a cross b یا b cross a for all a and b belongs to whole number ٹھیک ہے commutative کے باد associative law دیکھئے کہ associative میں 3 whole numbers ہیں لیکن یہاں پہ صرف multiply کا sign چینج ہو جائے گا ایسے ہم نے addition میں کی تھی first 2 کو پہلے اور right hand side پہ last 2 کو دونوں multiply کر جی 2 3 are 6 6 5 are 30 اور 2 as it is 3 5 are 15 15 2 30 اس کا مطلب ہے یہ ہمارا a cross b cross c is equal to a b cross c for all a b c belongs to whole number یہ associative property ہے دیکھئے commutative and associative law with respect to devian does not hold کہہ رہے ہیں یہ important بات ہے کہ صرف addition اور multiplication کے یہ loss جو دونوں ہے وہ hold کرتے ہیں لیکن devian کے لیے وہ hold نہیں کرتا next دیکھیں associative law کے بعد distributive law distributive law میں کیا associative law کی left hand side جو ہے اس کو open کر دیتے ہیں یہ دیکھئے گا جب ہم سکنڈ کے ساتھ 2 cross 3 ہو جائے گا پلاس first کو third کے ساتھ multiply کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا distributive law ہے یہ دیکھئے گا according to distributive law we have a cross b plus c ہے تو first کو second سے ساتھ اور first کو third کے ساتھ ملٹیپلائے کر لیکن ہے distributive law of multiplication جب بھی آپ کسی whole number کو 1 کے ساتھ multiply کریں تو answer whole number itself ہی دیکھئے گا it can be seen that a product of any whole number with one is always the whole number itself and one is known as multiplicative item g class next up exercise start کرتے ہیں g class exercise 2.5 question number 1 fill in the boxes with the help type of law multiplication multiplication laws to fill boxes 2 whole numbers 4 multiplied by 2 is equal to 2 multiplied by 4 box حالی یہ دیکھئے گا یہ first ہے تو وہاں پہ دوسری right end side پہ یہ second place پہ پڑھا ہوگا یہاں سے دیکھکے لکھلیں اور یہ second place پہ دوسری پہ یہ پہ ہونا چاہیے دیکھ next دیکھئے گا یہ distributive law ہے right hand side سے پتہ چل رہا ہے کہ distribute ہوگا یعنی کہ first second first second کے ساتھ مل گیا اور third کے ساتھ مل گیا next دیکھئے 5 cross 6 is equal to 6 cross 5 commutative next distributive 2 cross 1 2 cross 2 2 1 2 2 2 2 2 2 next اگلا associative یہ دیکھئے گا پہلے ان دونوں پہ bracket آگئی 7 plus 1 plus 6 آئے گا last میں next distributive نہیں associative ہے اس میں 3 whole numbers ہیں پہلا لکھ دیا 3 دوسرا ہے 2 اور 3 5 next دیکھئے یہ distribute ہو رہے distributive law ہے first second کے ساتھ ملے گا پھر first third کے ساتھ ملے گا next دیکھئے next بھی distributive law ہے class آپ کو laws کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے پھر آپ fill in the blanks کو fill کر سکتے ہیں next دیکھئے گا question number 2 prove and identify the law using each of the following جو law لکھا ہو ہے اس کو پہلے اپنے identify کرنے 3 plus 2 5 2 3 5 left hand right hand equal and identify commutative law of addition next 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 is associative law 3 whole numbers left hand side proof first bracket solve 24 9 33 next right hand side 9 plus 11 20 20 13 33 left hand and right hand equal and identify this law of addition next next دیکھیں گا یہ distributive law है हमे right hand side سے پتا چلے گا پہلے proof کریں 1 plus 5 6 2 6 are 12 2 1 2 5 10 10 10 10 10 12 12 this distributive law of multiplication over addition next this distributive law right hand side proof 4 minus 1 3 3 3 9 3 4 12 12 3 1 3 12 9 left hand right hand equal آگ ہم نے proof کر لیا identify distributive law of multiplication over subtraction next d class last 9th part है यह हमारा distributive law है right hand side से देख लेए 10 plus 8 18 25 को 18 से 4 50 आए 25 10 250 25 8 200 200 plus 250 450 आजेगा और identify distributive law of multiplication over addition है यह जी class इसमें आप ने 5 parts करने थे और 4 parts जो है आपके skipped थे next देखिए गा हम करेंग objective exercise जी class question number 1 answer the following question book page 24 question answer need copy note first question what is a number what is a number a number is a concept that help to answer the question of how many question number 2 what are the number the symbols that which are used to represent the numbers question number 3 why 0 is called additive identity the sum of 0 and whole number is always the whole number itself which whole number is the successor of 0 0 1 what is meant by the commutative law of addition by changing the order of two number the result does not change next dekhiyega question number 2 have fill in the blanks the number dash together with the natural number give us whole number 0 the number that we use for counting object are called natural numbers the number which can be divided by two are called even numbers to represent the set of dash we use the capital letter W whole the product of one and the whole number is always the whole number itself and hence once is known as multiplicative identity next question number 3 they can take the correct answer the number that cannot be divided by two are called odd numbers next dekhiyega odd numbers next dekhiyega the smallest natural number is 1 to represent the set of natural number we use the capital letter N to represent greater than equal to this number use the sum of two whole numbers is always a whole number g class book work solve next chapter definitions are natural number the number that we use for counting object are called natural numbers next whole numbers the number zero together with the natural number give us whole number g class two definitions note here here lecture number 4 complete complete and note work is done in a neat way note in a neat way and note in a neat way